تھوڑا سا ٹائم رہ گئے پاکستان کو ختم ہونے میں جو ان کی حالات ہے نا لیکن انڈیا ہم پہ راج کر رہا ہے آج سے نہیں کر رہا جب سے مشرف گیا اس دن سے کر رہا ہے ان کی مہدے سارے ایک ہیں بوش فون کرتا تھا ہاں جی تم نے جگہ دینے نہیں دینے بگرام سے جب یہ فوجی ہے تو اسلام آباد میں ان لوگوں نے کالج کی بچیاں بھی ان امریکیوں کو پیش کی ہیں تو ہم کافر ہو چکے ہمیں ایمان نہیں ہے ہمارے پاکستان میں بڑی مشکل ہے کہ ہم جنت کی طرف جائیں کیوں جو حالات ہیں یہاں تک سوچتے ہیں کہ کیا اگر یہ ملک الگ نہ ہوتا تو ہم زیادہ بہتر حالات میں نہ ہوتے ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جو یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ انگریز دور میں ہوئی ہے اگر انگریز راج رہتا تو ٹھیک ہے مطلب اس دور کے ایک اپنی مسائل تھے لیکن ڈیولپمنٹ اور ایک جو آج انگریز نے اپنے دور میں اپنے ملکوں میں کر لی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہے ابھی بھی ہم نے تو انگریزوں سے نجات حاصل کی نا آزادی لی اور آج ہماری عوام ستر ستر لاکھ روپیہ دے کر دوبارہ انگریزوں کے پاس جاری رہنے کے لیے انڈینز جو ہے نا وہ بہت زیادہ باہر جا کے نا اپنی ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں ایون کے آل آور دی آپ ورڈ دیکھو کہ نا یونیورسٹریز میں بھی وہاں پہ میجرلی بہت زیادہ ٹیچرز جو ہے نا وہ انڈینز ہیں وہاں پہ سٹورنٹس جو ہے نا وہ آئی ٹی کے سیکٹر میں اسپیشلی جو ہے نا وہ فیفٹی پرسنٹ ہیں اور پھر وہ وہیں پہ ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں وہیں پہ سیٹرل ہو جاتے ہیں اور ان فیوٹ آئے ہیں ان فیوی ایز جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ہائی پوسٹ پہ جو ہے نا وہ جاب کرتے ہیں انڈیا انقریب ہمارے سر کلم کرانے پہ تقریباً پانچ سال یا دس سال کے بعد جب ہمارے فوجی دس بارہ روزانہ شہید ہو جاتے ہیں تو ہمارے بھی سر کلم شروع ہو جائیں گے آپ ایسی سوچ کیوں رکھتے ہیں انڈیا ایسا کیوں کرے گا انڈیا کو کیا ملے گا ہمارے سر کلم کر کے انڈیا اتنی منافقت سوچتا ہے نا پاکستان کے بارے میں موڈی نے پچاس بندے قتل کروایا تھے فوج کے اپنی درشدگردی کروا کے موڈی نے الیکشن جیتا تھا جو بندہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے وہ ادھر کا بادشاہ ہے اتنی منافقت وہ سوچتے ہیں ہمارے بارے میں ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو سوچنا چاہیے لیکن یہ لوگ بگ گئے ہمیں یہ سمجھ میں آگئی کہ جو ہمارے حالات کی اصل وجہ کیا ہے ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ ہمیں ملی نغموں کے پیچھے لگا گے رکھا گیا اور ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ بنگلہ دیش علاق کیوں ہوا ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ غددار اصل میں تھا کون اور کس کو اوور دا ٹائم غددار پوٹریٹ کیا گیا ہمیں یہ سمجھ میں آگئی کہ جو ہمیں کہانیاں بچپن میں پڑھائی گئی تھی وہ ساری جھوٹ پر مبنی تھی اور اگر تو بھی آنس دیکھا جائے تو ہمیں امید نظر نہیں آتی اسلام علیکم والک اسلام سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام گل رحمان کام شاہر ہم کیسا جا رہے ہیں بس شکر الحمدللہ بس گزارہ ہی ہے جو حالات ہے ملک کے اس میں تقریبا روزانہ ہم اگر پندرہ سو دیاری کماتے ہیں یا آزار روپے کماتے ہیں تو اس میں ہمارا گھر کا خرچہ نہیں نکلتے کیونکہ دو سو آٹا ہے گی دیکھ لو اس کے بعد دوسری چیزیں دیکھ لو بس پاکستان میں صرف مافیہی پیسہ کمارا ہے غریب بندہ تو بس ابھی خودکشی کرنے کا ٹائم آگیا ہے یہ حالات ہیں بس آپ کو پتہ ہے سنگاپور کو ایک بار پھر جو پریزیڈنٹ ملا ہے وہ انڈین اوریجن سے تعلق رکھتے ہیں پہلے ہم نے دیکھا کہ یوکے کے پریزیڈنٹ بھی انڈین اوریجن ہیں یہاں تک کہ یو ایس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے الیکشن کے لیے بھی ایک انڈین اوریجن کھڑے ہوئے ہیں کیا کہیں گے انڈیا جو ہے وہ مختلف ممالک کے اوپر راج کر رہا ہے اور ہم جب بات کرتے ہیں تو یہاں پہ تعلیم کی کمی ہے شاور کی کمی ہے ہم بات کرتے ہیں غزوہ ہند کی ہم بات کرتے ہیں دشمنی کی انڈیا اس پوری دنیا پر راج کر رہا ہے بات جی بات یہ نا ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطبل کیا ہم بولتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ نعوذ باللہ ان لوگوں کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے کیوں کہ پاکستان کا مطبل کیا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ ہمیں کلمہ کی طاقت ہمیں نہیں ہے اب کیوں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس معاشرے میں چلے گئے ہیں کہ گنگی کی وجہ میں چلے گئے ہیں تعلیم نہیں ہے شعور نہیں ہے پیچھے جب امریکہ نے ورلڈ ریڈ سنٹر پر عملہ کیا تھا نا تو میرے پاس ایک ریڈو ہوتا تھا میں نے نا جب وہ بات سنی نا انہوں نے وہ اپنے ملک میں ایک قربانی دی وائٹ ہاؤس پر عملہ کرا کہ اس کے بعد وہ افغانستان میں شفٹ ہو گئے اور بلوج جو ہیں اور پتھان جو ہیں یہ تقریباً امریکہ اور انڈیا کے ساتھ چلتے ہیں تقریباً کل پرسو بھی ہمارے تقریباً ہمارے ملک میں پچاس ساٹھ ہزار فوجی شہید ہو گئے ہم کو آج تک یہ نہیں پتا لگا کہ یہ دہشتگار کدھر سے آتے ہیں یہ صرف راج انسی کرواتی ہے اور امریکہ کرواتی ہے اور انقریب جیسے یہ طالبان آ گیا یہ ورلڈ ریڈ سنٹر سارا امریکہ کے ایک ڈراما تھا آج تک انہوں نے رچایا ہوا ہے ادھر سے پھر امریکی اسلام آباد سے گئے ہیں یہ جو بگرام انہوں نے چھوڑا ہے تو بات یہ ہے کہ انقریب میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارا ملک بگ گیا ہے ہر صورت بگ گیا ہے ہمارے جو ہیں یہ زرداری ہے پہلے جیلو میرا ہے ابھی عمران خان بھی جیل میرا ہے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا کوئی بھی لا الہ محمد رسول اللہ کلمے کی سعادت والا کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے جو حرامی ہوتا ہے وہ اللہ کا سپہ سالار نہیں بن سکتا جو حق علال ماں کا ہوتا ہے وہ اسلام کا سپہ سالار ہوگا یہ تو میرے کو تو لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ حلالی ہیں تو انڈیا انقریب ہمارے سر کلم کرانے تقریبا پانچ سال یا دس سال کے بعد جب ہمارے فوجی دس بار اور روزانہ شہید ہو جاتے ہیں تو ہمارے بھی سر کلم شروع ہو جائیں گے آپ ایسی سوچ کیوں رکھتے ہیں انڈیا ایسا کیوں کرے گا انڈیا کو کیا ملے گا ہمارے سر کلم کر کے انڈیا اتنی منافقت سوچتا ہے پاکستان کے بارے میں موڈی نے پچاس بندے قتل کروایا تھے فوج کے اپنی درشدگردی کروا کے موڈی نے الیکشن جیتا تھا جو بندہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے وہ ادھر کا بادشاہ ہے اتنی منافقت وہ سوچتے ہیں ہمارے بارے میں ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو سوچنا چاہیے لیکن یہ لوگ بگ گئے ہیں انڈیا تو مسلمانوں سے خوف کھاتی ہے اور آپ انڈیا پر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو کرواتا ہے وہ انڈیا کرواتا ہے انڈیا نے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں ہمارے پاس کرنے کے لیے اور بہت سارے کام ہیں جی میں یہ بات بڑھ دوں اگلے دن چاند پہ ان کی نا وہ گئے اوپر جو چندریانتری اس دن ہمارے چیف ہو جی شہید ہوئے ہیں اس کے بعد پھر نو ہوئے ہیں اس کے بعد ایک کرنل ہوئے ہیں سوچنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ دشدگردی کیوں ہو رہی ہے مشرف دوہزار ایک سے ہو رہی ہے آج دن تک ہو رہی ہے تو بس ہمارے تو بچے ہم نے تو بچوں کے بارے میں سوچا ہی کبھی نہیں ہے اپنی ذات کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کیوں کہ ہم بگ گئے ہیں جو بندہ بگ جاتا ہے وہ انڈیا سے ڈالر آتے ہیں اگر انڈیا نو عرب ڈالر اپنے وہ اوپر جانے پر خرچہ کرتا ہے تو نو عرب ڈالر ہمارے بھی بھی خرچہ کر سکتا ہے کیوں کہ بلوچ ہمارے فوجی مار رہے ہیں ادھر یونیورسٹی میں بلوچ لڑکے ہوتے ہیں ایک دفعہ نا انہوں نے قومی طرح آنے کی بات ہوئی تو وہ بول رہے تھے ہم کافر ہو جائیں گے اگر قومی طرح آنا منہ پڑا تو اس لیے پیسہ ہے ڈالر ہے ڈالر کدھر تک پہنچ گیا زرداری سے پوچھو کیوں پانچ پانچ ہزار پانچ مائی لاکھ وہ ائرپورٹ سے لے کے چلے جاتے ہیں تو اس ملک کی تباہی جا رہی ہے بڑی ہنڈر پرسانٹ جا رہی ہے ہمارا تو قرآن پاک ملے کا تھا جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کا بادشاہ ہوگا ہمارا تو بادشاہ ہی نہیں ہم تو اتنے مایوس ہو گئے تو بس اللہ آگے دعا کرتے ہیں کوئی فقیر نیک فقیر لوگ جو ہیں ان کی سعادت سے یہ چل رہا ہے لیکن آج میں ایک بات بتا دوں یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے یہ بھول جاؤ کہ پاکستان ختم ہوگا کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں آٹم طاقت دی ہے یہ بھی انگریز نے سو سال پہلے باڑا میں ایک انگریز چھوڑا تھا جو باڑا آج چل رہا ہے انگریز چھوڑا تھا سو سال پہلے وہی باڑا آج چل رہا ہے سدو موسے والا مرہ جو بھی مرے ہمارے پر الزام لگا دیتے ہیں یہ ہماری فوج یا کوئی بھی ہو ہم نے تو اللہ کو جان دینی ہے میں نے تو ان لوگوں کو جان نہیں دینی ہے لیکن بڑے افسوس والی بات ہے کہ ہمارے بچوں کا سر کلم ہونے میں تقریباً دس پانچ سال رہ گئے اس سے آگے نہیں ہے آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں آپ ایسی سوچ کیوں رکھ رہے ہیں دیکھیں اگر ہم لوگ یہی سوچ رکھیں گے تو نفرتیں بڑھیں گی کشیدگیاں بڑھیں گی میرا خیال ہے ہمیں سچائی بتائی ہی نہیں جاتی ہمیں سچائی سے بڑا دور رکھا جاتا ہے ہمیں میڈیا میں کچھ بتایا جاتا ہے کتابوں میں کچھ پڑھایا جاتا ہے اس لیے لوگوں کو حقیقت پتا ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے اس لیے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں مارنے اور کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں جی دیکھو نا ابھی یہ جو یہ جو گجران جڑا والا میں جو کرسٹن پہ ہوا ہے تو یہ سارے نا ایک جو یہ سسٹم بنا رہے ہیں نا یہ ملک کی تباہی کا بنا رہے ہیں اور اس کے پیچھے راہ اور امریکہ ہے بوس اور خاص کر کے ہماری ما شاء اللہ میں غریب آدمی ہوں کیوں کہ جب ہمارے فوجی قتل ہو جاتے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں ایک ماہی کا بچہ اگر ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں تین شاتیں ہوئی ہیں وہ غریب اس میں ایک ماہ کا بیٹا ایک تھا کیوں بھائی شہید ہوا امریکہ کے ایک بندہ شہید ہونا وہ مثلا نعوذ باللہ کافر ہیں مرتے ہیں کابل ائرپورٹ سے جب وہ واپس جا رہے تھا تو پندرہ امریکی انہوں نے مروائے ابھی دائش کا بھی ایشو آ رہا ہے کہ دائش آ رہی ہے قریب ہے تقریبا تھوڑا سا ٹیم رہ گیا پاکستان کو ختم ہونے میں جو ان کی علاہت ہے نا لیکن انڈیا ہم پھر راج کر رہا ہے آج سے نہیں کر رہا جب سے مشرف گیا اس دن سے کر رہا ہے ان کی مہدے سارے ایک ہیں بوش فون کرتا تھا ہاں جی تم نے جگہ دینے نہیں دینے بگرام سے جب یہ فوجیت اسلام آباد میں ان لوگوں نے کالج کی بچیاں بھی ان امریکیوں کو پیش کی ہیں تو ہم کافر ہو چکے ہمیں ایمان نہیں ہیں ہمارے پاکستان میں بڑی مشکل ہے کہ ہم جنت کی طرف جائیں کیوں کہ ہمیں ایمان کی سعادت نہیں ہے ہمیں اپنی بہنوں کی غیرت بچانا یا ان کی عزت بچانا ہمیں مشکل ہو گئی ہے بوس ایمان سے کیوں کہ ہم حق الال ماہ کا پیدا ہوا ہوں میں ایمان سے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی بچوں اور بہنوں کی عزت بچانا اس ملک میں مشکل ہو گئی ہے ادھر بہت زیادہ حرامی ہے حلالی بہت کام ہے میرا ایمان ہے ایک گاؤں میں ایک لمبردار اگر حرامی ہے تو پھر دوسرا گاؤں کیا کر سکتا ہے بوس تو بس اللہ پاک ماف کرے میری آپ بہنیں زنا فنا ہے جتنے تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی ہم سب ختم ہونے کے قریب ہیں بوس کیا کہیں گے اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اور ہمیں امران خان کی صورت میں ایک امید نظر آئی تھی لیکن ہمیں ویڈ ٹائم یہ ایک چیز سمجھ میں آگئی ہے کہ یہاں پر جو گمشدہ ہاتھ ہیں جو کہ ان سیاستدانوں کو اور ان اداروں کو پپٹس کی طرح چلاتے ہیں تو وہ ان کو کبھی سیاسی نظام کو کبھی اسٹیبلش ہونے نہیں دیں گے اور ہمیں یہ سمجھ میں آگئی کہ جو ہمارے حالات کی اصل وجہ کیا ہے ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ ہمیں ملی نغموں کے پیچھے لگا گے رکھا گیا اور ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ بنگلہ دیش علاق کیوں ہوا ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ غددار اصل میں تھا کون اور کس کو اوور دا ٹائم غددار پورٹریٹ کیا گیا ہمیں یہ سمجھ میں آگئی کہ جو ہمیں کہانیاں بچپن میں پڑھائی گئی تھی وہ ساری جھوٹ پر مبنی تھی اور اگر تو بھی آنس دیکھا جائے تو ہمیں امید نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ اللہ ہے اور فیلحال کوئی امید نظر نہیں آتی انلیس کہ اللہ ان میں سے جو خفیہ ہاتھ ہیں کسی کو ہدایت دے دے اور کوئی حقیقی معنوں میں ہمارے سیاسی نظام کو چلنے دے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سیاسی نظام پر انہی لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اداروں میں انہی لوگوں کو لے کر آتے ہیں جو ان کا انٹرسٹ چلنے دے اور ظاہری بات ہے وہ بھی کرپٹ لوگ ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا انٹرسٹ اگر مطلب ٹیک کیر کر رہے ہیں تو ہم اپنا انٹرسٹ بھی فالو کریں گے اور پھر سب سے بڑی وجہ ان کی یہ بھی دیکھیں کہ یہ سب لوگ یہ سب لوگ اپنے بچوں کے لیے اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں اور کون ہے جو یہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان میں رکا ہو آپ پاسٹ ویرز میں کسی بھی عدلیہ میں دیکھ لیں فوج میں دیکھ لیں سارے باہر چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ مطلب ان کا پاکستان میں انٹرسٹ ہے نہیں تو ہم لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے ہمارا انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں آتے ہیں حکومت کرنے سیاستدان بھی ایسے ہیں عدلیہ بھی ایسی ہے اور جو گمشدہ ہاتھ ہیں وہ بھی ایسے ہیں اگر یہ لوگ صرف پاکستان میں آتے ہیں حکومت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا پھر ہمیں ایک بہت اچھا کوئی لیڈر کسی دائیں بھائیں ملک سے امپورٹ کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی آفتہ ممالک کی لسٹ میں آسکے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں گی سنگاپور کے جو بھی پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں ان کا تعلق انڈین اوریجن سے ہے یوکے کے جو پریزیڈنٹ ایڈیشی سنک وہ بھی انڈین اوریجن سے ہے امریکہ کے جو الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی انڈین اوریجن سے ہیں کیا کہیں گے بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں بہت ساری ایسی بڑی بڑی نشستے ہیں جہاں پر انڈین اوریجن بیٹھے ہوئے ہیں مطلب دوسری کنٹریز جو ہیں وہ انڈیا کے خون کے اوپر یعنی انڈیا کے آپ کہہ لیں کہ قابلیت پر اتنا یقین کرتی ہیں کہ وہ انہیں اپنے لیڈرز بنا رہے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ایک طرف ویلیڈ ہے لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے ہم ایز ایس سوسائٹی اتنی پولارائزڈ ہیں ہم اتنے بکھ رہے ہوئے ہیں ہم اپنے دین پر بکھ رہے ہوئے ہیں ہم اپنے مذہب پر بکھ رہے ہوئے ہیں ہم سیاست پر علاقوں پر ہم ہر لہا سے بکھ رہے ہوئے ہیں ہم ایک اکٹے ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی پوائنٹ پر اکٹے نہیں ہوتے ہمارے یہاں پر آپ ایک بڑا چھوٹا سا پوائنٹ دیکھ لیں کہ کوئی نیا انسان کوئی نیا شخص اگر سیاست میں آنا چاہے بل فرض یہ یا میں سیاست میں آنا چاہوں تو کیا میں اس پوزیشن پر آ سکتا ہوں کیا یہ میں امیجن کر سکتا ہوں کہ آفٹر ٹونٹی یئرز آئی کن بی پرائی مینیسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں کیوں نہیں کیونکہ یہاں پر سب سے بڑا علمیہ ہے کہ ہمیں ووٹ کون دے گا دوسرا بڑا علمیہ ہے کہ ہمارا سیاسی نظام اتنا گندہ اتنا پچیدہ ہے ہمیں اب جو بھی ابھی بھی سیاست میں ہے وہ مطلب نون لیگ کو لے لیں پیپلز پارٹی کو لے لیں یا ایون پی ٹی آئی کو لے لیں وہ لیڈرشپ کے ساتھ اس طرح سے وفادائری کرتے ہیں ان کے غلط کو غلط بھی نہیں کہتے ان کے مطلب ان کو ہر لحاظ سے کہتے ہیں کہ you are right اور اس امید کے ساتھ کہ یہ ہمارا فیوچر آگے لے کر چلیں گے اور اسی امید میں وہ اپنا فیوچر اور پولیٹیکل کیریئر دیکھتے ہیں تو بیسیکلی ہمارے یہاں پر اتنا پولرائزڈ اور اتنا مسئلہ ہے کہ ہم میڈل کلاس لوگ آگے مطلب ہم کسی کو قبول نہیں کر سکتے باہر سے مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی انڈین اوریجن سے آتا ہے تو یہاں پر اسپیشلی اگر آپ پشتون کو دیکھ لیں ہم یہاں پر ایک عجیب مال بن گیا ہے کہ ہم پشتون یا ان لوگوں کو اس طرح سے ایکسپٹ نہیں کر پا رہے حالانکہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ایک نیشن ہیں ہمیں پشتون سندھی پتھان پنجابی ہمیں کسی میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے اور all should be welcome اور اگر کوئی بلکہ ہم تو جو حالات ہیں یہاں تک سوچتے ہیں کہ کیا اگر یہ ملک الگ نہ ہوتا تو ہم زیادہ بہتر حالات میں نہ ہوتے ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جو یہاں پر development ہوئی ہے وہ انگریز دور میں ہوئی ہے اگر انگریز راج رہتا تو ٹھیک ہے مطلب اس دور کے ایک اپنی مسائل تھے لیکن development اور ایک جو آج انگریز نے اپنے دور میں اپنے ملکوں میں کر لی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہے اگر وہاں پر ابھی بھی ہم نے تو انگریزوں سے نجات حاصل کی نا ازادی لی اور آج ہماری عوام ستر ستر لاکھ روپیہ دے کر دوبارہ انگریزوں کے پاس جاری ہے رہنے کے لیے آپ یہ دیکھیں حاصل میں وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جارے ہیں ان کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے بکوز یہاں پر وہ اپرچنیٹیز دی ہی نہیں گئیں میں کریٹیسائز نہیں کر رہی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم نے ازادی نہیں لینی تھی نا پھر دیکھیں اس ٹائم پر جو تھا وہ بالکل ٹھیک کیا گیا لیکن یہ سوچ میں یہ الفاظ میں اس لیے آتا ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹ مطلب اس طرح سے پاکستان کو لے کر چلا ہی نہیں گیا پاکستان کے ساتھ وہ کیا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس اتنی مثالیں ہیں کہ آپ کے پاس چائنہ کی مثال ہے آپ کے پاس انڈیا کی مثال ہے اس کے بعد بہت سارے ملک آزاد ہوئے ان کی ترقی کے مثالیں ہیں آپ کے پاس تو آپ ہسٹری سے لیسن لن کر سکتے ہیں لیکن تو بی آنیسٹ یہ ہے کہ نیئر فیوچر میں آپ کو پاکستان کا کوئی فیوچر نظر نہیں کیا کہیں گے سر آپ اس سارے معاملے پر بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پہ انڈیا اوریجن بیٹھے ہوئے ایزا پریزیڈینٹ ایزا پرائم نیسٹر اور ہمارے ملک کے آپ حالات دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک اچھا پریزیڈینٹ نہیں ہے چاہیے اصل میں ہمیں ویسے کچھ نہ کچھ ہمپورٹ کرنا چاہیے لیکن میرے خیال سے کوئی ایسی چیز جو پاکستان کے لئے فائدے مند ہو پریزیڈینٹ اچھی چیز تو کوئی ہو انسا کیونکہ بس پریزیڈینٹ ہی نہیں ہے پاکستان ایسا ملک ہے جو بغیر کسی کے پریزیڈینٹ کے چل رہا ہے ہمارے اوپر کوئی بھی نہیں بیٹھا عوام ہم اللہ توقع چلی جا رہی ہے دیکھیں اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ بغیر پریزیڈینٹ کے بھی پاکستان چل سکتا ہے اور الحمدللہ اب مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا ہمارے یہاں پہ صرف جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی جواب دہی کے نظام نہیں ہے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میرا سوال کچھ اور تھا دیکھیں اس معاملے تو میں کچھ نہیں کہا سکتا کیونکہ یہ تو بڑی ہائے لیول کی جو باتیں ہیں میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں بیکوز یہاں پر آج تک جتنے پرائیم نیسٹر پریزیڈنٹس آئے ہیں آئی ٹھنک so they were all پپٹس اور اب نہیں ہے تو اب بھی ملک ویسے ہی چل رہا ہے جیسے یہی تو بات میں کہہ رہی ہوں کہ امپورٹ کر لے دیکھیں وہ نہیں آنے دیں گے وہ نہیں آنے دیں گے خوفیہ ہاتھ اپنا انٹرسٹ پہلے رکھتے ہیں اور وہ ابیسلی نہیں آنے دیں گے کیسے آنے دیں گے آپ خود سوچ لیں ان کا انٹرسٹ جب تک ہے تب تک ان کے مطابق کوئی چل سکتا ہے یہ چینی تھوڑی ہے کہ وہ امپورٹ کر لیں گے یا کوئی گندن تھوڑی ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کئی لوگ ایسے ہیں میں ڈیلی ہزاروں لوگوں سے بات کرتی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی جیسے ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کے ٹیڑوں کو سیدھا کر سکے ہمارے ملک کے ہر سسٹم کو بہتر کر سکے اور ہماری عوام کو رائے راست پر لاسکے آپ یقین کریں عوام اس حد تک سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے ہو سکتا کچھ باتوں سے ہم لوگ اتفاق بھی کریں ان کی لیکن اس پہ میں کہوں گا کہ اصل میں ہمیں بیئی کا نیشن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایکسپٹ کرنی چاہیے مثلا اگر جب بھی الیکشنز ہونے ہیں جب بھی ہوتے ہیں لگتا تو نہیں پتا نہیں کب ہوں گے اس وقت وہ بہت بڑی بڑی سیل لگتی ہے جس طرح سے آپ مولز پہ جاتے ہیں سیونڈی پرسنٹ اوف تو اسی طرح جب وہ بھی لوگ آتے ہیں بہت ساری سیل چلتی ہیں لیکن جب وہ اس شوپ کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بہت ہی مشکل آئی انہوں نے بتا نہیں کیسے سیل لی دی دی ہم تو آپ کو جو پرائسہ اس سے بھی دگنی میں بیچیں گے تو ہم لوگ سروائیف کریں گے تو بیسکلی یہی چیز ہے پریکٹیکلی اگر آپ سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں کچھ معاملات ہیں آپ آئیں ان کو مانیں آپ کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بہتر کریں گے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے ہم لوگ غلط کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا پر آ کر اس کے مدد بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہم لوگ نے کیا اس سے بھی برے حالات ہو جانے تھے اچھا آپ کو پتا ہوگا کہ سنگاپور کے جو نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں وہ ایک انڈین اوریجن سے تعلق رکھتے ہیں کیا کہیں گے پہلے یوکے کے پریزیڈنٹ رشی سنک اس کے علاوہ یو ایس کے اگر ہم دیکھیں ان کے الیکشن میں بھی ایک انڈین اوریجن کھڑے ہوئے ہیں کیا کہیں گے پوری دنیا پہ انڈین اوریجن کا ہمیں انڈین ہی انڈین کیوں دکھائی دے رہے ہیں بیسی کیلی کیونکہ انڈین سو ہے نا وہ بہت زیادہ باہر جا کے اپنی ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں ایون کے آل آور دی آپ ورد دیکھو گے نا یونیورسٹریز میں بھی وہاں پہ میجرلی بہت زیادہ تیچرز جو ہے نا وہ انڈین ہیں وہاں پہ سٹورنٹس جو ہے نا وہ آئی ٹی کے سیکٹر میں اسپیشلی جو ہے نا وہ فیفٹی پرسنٹ ہیں اور پھر وہ وہیں پہ ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں وہیں پہ سیٹرل ہو جاتے ہیں اور ان فیو تائیں ان فیو یہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ہائی پوسٹ پہ جو ہے نا وہ جاب کرتے ہیں اور اسی طرح سے خیر کیونکہ جو سنگاپور کہہ نا یہ تھرڈ جنریشن انڈین ہے بیسیکلی اس کے جو ہے نا وہ دادا ابو کہیں انڈیا سے جو ہے نا وہ تے باقی جو ہے نا وہ تب پاکستان انڈیا جو ہے نا وہ اکٹھا تھا تو پھر یہ ہے کہ ہمارا بھی اتنا ہی شیئرز جو ہے نا وہ اس میں کہہ لیں باقی جو انڈین رشی سنند ہو گیا یوکے کا پرائم نیسٹر ہو گیا ایون کے جو ہے ہو گئی کشمال اور کمالا حریس ہو گئی جو ہے نا وہ یو ایسے کی وہ سیکنڈ جنریشن جو ہے نا وہ انڈینز ہیں سو آل آور دی ورڈ تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت یوکے میں تو آپ بہت دیکھیں گے ایون کے کینیڈا میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایمپیز جو ہیں وہ انڈینز ہیں آل آور دی ورڈ جو ہے وہ ان کی خیر اب تو پولیٹکس میں غلبہ ان کا کہہ سکتے ہیں آپ پاکستانی ہمیں کوئی کیوں نظر نہیں آتا کسی ملکہ پاکستانی ہی بہت بڑی تعداد میں دوسرے ممالک میں جا کر رہتے ہیں اچھی نشستوں پر جوب بھی کرتے ہیں تو ہمیں تو کبھی آج سے کسی ملکہ پریزیڈنٹ یا پرائیم میریسٹر بلکہ ان کی کیا بات کرنی ہے ہمارے ملک کو اچھا پریزیڈنٹ نہیں مل رہا نہیں اس میں میں درستی کر دوں سکوٹلینڈ میں جو ہے نا وہ پاکستان کا جو ہے نا وہ ہے اس نے زیادہ پتھیک ہو نہیں سکتا ہے جو ہے نا وہ باقی یہ ہے کہ ہاں ایمپیز کے الیکشنز جو ہے نا وہ جیت رہے ہیں ایون کے لازٹ جو ہے نا وہ یو ایسے میں ٹرمپ کی گورنمنٹ میں اس کا جو ہے نا وہ منسٹر جو تھا نا وہ آصیف وہ پاکستان سے تھا اس نے کمیسٹری میں جو ہے نا وہ نوبل پرائز میں جو ہے نا وہ شہر اور لبی دا تو وہ جو ہے نا وہ پاکستان نہیں ہے ایون کے یہاں پھر یہ کہہ لیں کہ یوکے کا جو ہے نا وہ لندن کا میئر جو ہے نا وہ پاکستان نہیں ہے لیکن ہم ایسے پرائیم نیسٹر کی ریس میں جو ہے نا وہ ایک دو دفعہ یوکے میں آئے ہیں لیکن وہ ہار گئے ہیں سو یہ کیا بھی دکھ ون جو ہے نا وہ نہیں کیا سکاٹلنڈ کے علاوہ ہم کو لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی ایک انڈیان اوریجن پرائیم نیسٹر کیا ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ملک اس وقت جو حالات ہو گئے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو کوئی بیسا لیڈر نہیں ہے جو ہمارے ملک کے نظام کو اچھے سے لے کر چل سکے تو شاید ہمیں انڈیا سے کوئی پرائیم نیسٹر ایمپورٹ کرنے کی ضرورت ہے بیسیکلی نا یہ ایک جو ہے نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک لیڈر آئے گا تو وہ چینج کر دے گا کوئی جتنا مرضی ہو جائے ہمارا بیسیکلی پریزیڈنشل سسٹم تو ہے نہیں ہمارا یہاں پہ نا پارلیمنی سسٹم ہے جو کہ ایک پوری کی پوری پارلیمنٹ سے جو ہے نا وہ رن ہوتا ہے نرڈ لائک کے جس طرح سے آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں الیکشن جیتنے تک جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ ہی الیکشن جو ہے نا وہ لیتا ہے اس کے بعد وہ جس کو چاہتا ہے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ اپنا منسٹر سیلیکٹ کر لیتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو ہے نا وہ پارلیمنٹی ڈیموکریسی ہے اس میں ایک جو ہے نا وہ پرائیم نیسٹر بنتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کی ٹانگیں کھینجنا شروع کر دیتے ہیں اس کے منسٹرز ہی اس کے ایم پی اور ایم این ایز ہی جو جیتتے ہیں الیکشنز ہیں تو وہ پارٹی سسٹم جو ہے نا وہ چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پاکستان میں یہ والا چیز جو ہے نا وہ یہ ہے ہاں اگر جو ہے نا وہ پریزیڈنشل سسٹم ہوتا تو دین ہم کہہ سکتے تھے کہ ایک لیڈر کے آنے سے وہ کہیں سے بھی آتا وہ جو ہے نا وہ چینج کر دیتا تو کیا لگتا ہے ابھی پاکستان کے سیاسی حالات آپ کو کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو کوئی اچھا پرائیم منسٹر مل سکتا ہے یا ایسا کوئی پرائیم منسٹر ہمارے پاس موجود ہے جو ہمارے ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکے جس نے بھی چلانے کی کوشش کی ہے نا ہمارے یہاں پر ایزا پولیٹیکل انٹریفیس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ہمارے یہاں پر بیسیک رائٹس جو ہے نا وہ عوام کو نہیں مل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھو کہ بولنے پہ جو ہے نا وہ پبندی ہے آپ کا مینسٹریم میڈیا جو ہے نا وہ آپ کی آوازیں اٹھا کے جو ہے نا وہ نہیں پیش کر رہا ہے ابھی دیکھیں کہ بل کی جو سٹوڑیز ہیں نا جو ٹاپ سٹوڑیز ہیں جس سے ہر بندہ جو ہے نا وہ پاکستان کا افیکٹ ٹھوڑا ہے اس کو جو ہے نا وہ چوتھے پانچوے نمبر پہ جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو irrelevant stories ہیں نا وہ پہلے نمبر پہ چل رہے ہیں پاکستان کا mainstream media تو fail ہو گیا ہے ایزا ہمیں جو ہے نا وہ basic human rights والی state جو ہے نا وہ establish کرنے میں so I don't think it's okay in near future جو ہے نا وہ کوئی بھی ایسا آئے جو پاکستان کے علاج جو ہے نا وہ change کر سکے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ